خوش آمدید و السلام میں ہوں میٹ فیڈ اور آج ہمیں ایک ہفتے بعد جا کے اپلوڈ کر رہے ہیں تو بہت زیادہ چیزیں جو کور کرنے والی ہیں تو آج ہم وہ ساری اس ویڈیو میں کور کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرنے والے ہیں ارفان جونیجو اور وقار زکا کے بارے میں تو کچھ دنوں پہلے وقار زکا کو کسی نے پتہ ہے کہ ارفان جونیجو نے ایمائی ریڈز کے ساتھ کولائب کی ہے جس پہ انہوں نے انڈریکٹلی اپنے سنیپ چیٹ پہ ایک سٹوری نہیں جس میں وہ ارفان جونیجو کے انڈریکٹلی منشن کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ ایمائی ریڈز کسی پاکستانی بندے کے ساتھ کولائب کریں اب ارفان جونیجو کو تو یہ پتہ چل گیا کہ وہ سٹوریز ان پر بنی ہوئی ہیں تو اسی پر وہ ریسپونڈ کرتے ہوئے اپنے انسٹاگرام پر کوئی سٹوریز ڈالتے ہیں جس میں وہ پروف دکھاتے ہیں کہ ایمائی ریڈز نے ان کے ساتھ کولائب یعنی کہ ارفان جونیجو کے ساتھ کولائب کیا تو پہلے میں آپ لوگوں کو وقارزا کا کی تھوڑی سی سٹوری دکھا دیتا ہوں تا کہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے اب اس چیز کو ریپلائے اور ایڈریس کرتے ہوئے ایرفان جو نے اپنی انسٹاگرام پر جو سٹوریز ڈالی ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں اب اگر آپ اسے چاہیں تو پورا بھی دیکھ سکتے ہیں اور اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں پہ آپ کلک کر کے نیکسٹ نیوز کے لیے بھی جا سکتے ہیں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ ایرفان جو نے جو نے اپنی سٹوری میں کیا کہا مجھے ابھی ابھی کافی لوگ میسیج کر رہے ہیں کہ ایک بڑی مشہور شخصیت نے میرے بارے میں سنیپ چیز سٹوری بنائی ہے کہ جو میری پوری ایمریس کے ساتھ کلائبریشن تھی در وزول فیک جھوٹ تھی بکواس تھی میں نے اپنی طرف سے بنا کے ایمریس کا نام لگا لیا اب ایک اکونومی کلاس میں بیٹھ کے ہے تو یہ میں ایک ڈاکیمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کرنا تو نہیں چاہیے تھا لیکن چلیں اٹینشن چاہیے تھی میں نے دے دی کوئی بات اور ایمریس سٹیڈیم جو کہ لنڈن میں واقع ہے آرسنل کا سٹیڈیم ایمریس کے نام پہ ادھر آپ کو اسپیشل ایکسس تب ہی مل سکتی ہے جب آپ کو ایمریس نے بھیجاؤں ہاں نا کسی کے ابو کی جاگیر تو ہے نہیں ہو کہ وہاں پہ کوئی بھی جائے ہاں دادا ہم آئے بڑے سیلیبریٹی ہمیں اندر آنے دو ایسا تو نہیں ہوتا سپیشل ایکسس مطلب جب پلیئرز آ رہے ہیں تو ان کو دیکھنے کی ایکسس جب پلیئرز ووم اپ کر رہے ہیں تو پچ سائیڈ ایکسس پچ کے اوپر کھڑے ہو کے پچ پلیئرز کو ووم اپ کرتے ہوئے دیکھنا یہ ایکسس کسی کسی کو ملتی ہے ایرلائن ٹکٹ تو کوئی بھی لے لیتا ہے بھائی اب اس کے بعد ارفان جو نے یہ کہا کہ سناپ چیٹ سے وکار دکا نے اپنی وہ سٹوری ہٹا دی تھی اور بعد میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ سٹوری تو انہیں نہ ٹیکنیکل گرو جی کے لیے بھی نہیں تھی اس کے بعد ارفان جو نے اپنی انسٹاگرام کی سٹوری میں یہ کہا میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کر رہا ہوں سوائپ اپ کریں گے تو کھل جائے گا اس میں ایک صاحب بہت عالم فازل تھوڑے سے ٹون ہے وہ فرما رہے ہیں کہ پیسہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے پیسہ خرج کرنے کی تپڑ ہونی چاہیے ہم بھائی پراؤڈلی کہتے ہیں کہ ہم غریب ہیں نہیں افورڈ کر سکتے ہیں ہم فرس کلاس کا ٹکٹ لیکن لوگ عزت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں لیکن ہم جب سٹوری بناتے ہیں نا تو اتنی تپڑ ہم میں ہے کہ ہم اس کو رکھتے ہیں پہلے مجھ پہ ماری جب میں نے جواب دینا شروع کیا تو پڑ گئی ٹوناری میں تو انسان ویسے ہوش میں نہیں ہوتا تو پھر ٹیکنیکل گروہ جی کی مار دی اس کے بعد وہ بھی کور نہیں ہوا کیونکہ میں نے ریکارڈ کر لیا تھا کہ کیا کوئی سپنا تھا یا عرفان نے اصلی میں کہہ کے لے لی تو سب کچھ ڈلیٹ کر دیا یہ ہمارے انڈسٹری کے سینئرز ہیں ماشاء اللہ نظر بات سے بچائے صبح اٹھیں گے ہوش آئے گا تو پتا چلے گا کہ یہ ہوا کیا تھا تو اب جو نیکس نیس میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں وہ ریپرز کے ریلیٹیڈ ہے تو میں آپ لوگوں کو کافی پہلے سے بتاتا رہا ہوں کہ تلحہ یونس پرم یانگ سٹانرز ہو سکتا ہے کہ وہ ایمیوئے بنتائے کو ڈس کریں تو اب یہ کنفرم ہو چکے ایمیوئے بنتائے کو ڈس کرنے والے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے ٹویٹر پہ یہ ٹویٹ کیا ایمیوئے تھنڈائے کمنگ سون اور یہ ہم سب کو پتا ہے کہ ایمیوئے تھنڈائے اسی ڈس کا نام ہے جو وہ ایمیوئے بنتائے پہ بنانے والے ہیں جو کہ میں آرہیڈ ہی آپ لوگوں کو تیس سیکنڈ کی کلپ سنا چکا ہوں اپنے پچھلی والی ویڈیو میں جو کہ میں نے اس ٹوپک پہ بنائی تھی تو اگر آپ لوگ انہوں پہ 30 سیکنڈ کا ڈس سننا ہے تو آپ لوگ جا کے میری وہ والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میں نیچے لنک دسکرپشن میں دے دوں گا اور یہاں آئی کے بٹن پہ بھی وہ آ رہا ہوگا تو آپ لوگ جا کے کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اب اس کے لئے اب ہم بات کرنے والے ہیں آج کل جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں چل رہا ہے اس پہ بہت زیادہ یوٹیوبرز نے ریاکشن دیئے اور افکورس یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جس پہ ریاکشن دینا بنتا تھا کیونکہ باتیں پاکستان اور انڈیا کے وار تک جا رہی تھیں اب اس پہ کچھ یوٹیوبرز انڈیا کی طرح سے نیگٹیو ریسپونس دے رہے تھے اور کچھ پوزیٹیو ریسپونس دے رہے تھے جن میں سے ایک بی بی کی وائنز بھی تھے جو کہ ایک پوزیٹیو ریسپونس دے رہے تھے تو انہوں نے اپنے ٹویٹر پہ وینگ کمانڈر ابھی نندھن کے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے یہ اوپر کہا سائیگ آف ریلیف بی فور سپیڈنگ اینی فیک نیوز پلیس واش دیز میجر رسپیکٹ آئی ہوپ کہ آپ لوگ نے یہ پوری ویڈیو دیکھ لی ہوگی آلموست سارے لوگوں نے یہ دیکھ لی تھی ویڈیو اب اس کے نیچے ریپلائے کرتے ہوئے ڈکی بھائی اور اسمو سپیکس نے یہ ٹویٹ کیا دو دل اور there is a reason we all love you لیکن اس کے لئے ہوں کچھ اور بڑی یوٹیوبرز جیسے کہ عشیز چنچلانی اور ٹیکننگل گروہ جی کچھ ایسی باتیں کرتے تھے جو کہ ہیٹ کو پھیلا رہی تھیں اب اسی طرح کہ میں آپ لوگ ایک واقعہ بتاتا جانوں کہ عشیز چنچلانی نے ایک ٹویٹ کیا جس کے نیچے فرکان شیئر نے انہیں ریپلائے کیا تو بدلے میں عشیز چنچلانی نے فرکان شیئر کو بلوگ کر دیا جو کہ آپ لوگ اس وقت سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں جس میں فرکان شیئر اشیز چنچلانی کو منشن کرتے ہو یہ کہتے ہیں تیری جلی نا aside from that ہم سارے یہ جانتے ہیں کہ میں اس territory میں پیس چاہیے تو hashtag say no to war اور hashtag پاکستان زندہ بات اس کے لئے کچھ بڑے یوٹیوبرز جیسے کہ رحیم پردیسی اور زیاد علی نے کچھ نئے چینلز بنائے ہیں جن کو میں منشن کرنا چاہوں گا تو پہلے رحیم پردیسی کا چینل کا نام ہے پردیسی سکوارڈ اور ان کے about سیکشن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ vlogز اپلوڈ کیا کریں گا اور music ویڈیوز اپلوڈ کیا کریں گے اس کے اوپر اور اس کے لئے زیاد علی نے چینل بنائے اس کا نام ہے زیاد علی گیمنگ اور نام سے تا آپ لوگوں کو پتہ چلی گیا ہو کہ زیاد علی اس کے اندر گیمنگ کیا کریں گے اور اس کے اندر انہوں نے پہلی ویڈیو جو ہے تو اپنی ڈکی بھئی کے ساتھ اپلوڈ کیا ہے ہوپ کہ آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوگی اس کے لئے رضا سمو اور مورس لاودین کا لہول لامس اولیمپیا میں ایک میٹ اپ ہونے والا ہے جو کہ 21st to 24th مارچ ہوگا تو اس کے بارے میں رضا سمو نے اپنی انسٹاگرام کی سٹوری میں کیا کہا آئیے میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں اور لامس اولیمپیا 2019 میں آ رہا ہوں میں 21 مارچ سے 24 مارچ میں بھی ہوں گا تو اگر آپ لوگ نے ریجسٹر کرنا ہے تو میں نیچے آپ لوگوں کے لینک ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور آپ لوگ ان سے مل سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جس جس کی اگزیمز ہو رہے ہیں تو بیسٹ اف لکھ تو دیم اور مجھے بھی بیسٹ اف لکھ کہہ دیں اپنی اگزیمز کے لیے پتہ نہیں کب ان سے جان چھوٹے گی تو بس آج کے میں پر اتنی نیوز تھی اگر آپ کو ویڈیو اپس اندھیا ہے تو لائک مارو سبسکرائب کرو اور شیئر کرو اور آپ لوگ بھی میری مدد کر سکتے ہیں ان ویڈیوز کو بنانے میں نیچے ایک لینک ڈسکرپشن میں دیا ہوگا جہاں پہ آپ لوگ کلک کر کے مجھے نیوز سمیٹ کر سکتے ہیں اور اگر وہ لیجٹ نیوز دی تو میں اپنی ویڈیو میں ضرور ایڈ کروں گا اور آپ لوگ اس کی کریڈٹس بھی دوں گا انشاءاللہ تو میں ملتا ہوں تم لوگ سے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ